ناصرین ڈراما سیڈیال خمار بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے فائز اب اپنی پوری فیملی کے ساتھ لائبہ کی نکاح کی تقریب کے لیے حال میں پہنچتا ہے تو فائز کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے حریم وہاں مدصر کے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور فنکشن کی ساری ڈیکوریشن حریم نے کی ہوتی ہے فائز اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو مدصر حریم کا تعریف فائز سے کرواتا ہے کہ ایکشان بیگم بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ کافی غصے میں ہوتی ہے اور مدصر سے کہتی ہے ہماری فیملی کے فنکشن میں یہ کیا کر رہی ہے تو مدصر کہ ایکشان بیگم سے کہتا ہے کہ آپ میری اسسسٹن سے یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ کو ان سے تمیز سے بات کرنی چاہئے فائز وہاں پر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حریم صرف اپنی کمپنی کا کام کر رہی ہے اور حریم سے ہمیں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں حریم پر اپنے الفاظ ضائع کرنا چاہتا ہوں اب فائز کو ناصر کی ساری بتائی ہوئی باتیں سچ معلوم ہونے لگیں فائز کی ماں فائز سے کہتی ہے کہ حریم اس قابل نہیں ہے کہ تمہارا نام استعمال کر سکے تم اسے ابھی کے ابھی طلاق دو فائز ابھی حریم کو طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک صرف فائز کا منیجر فائز کے پاس آتا ہے اور اسے آ کر بتاتا ہے کہ فائز سے کہتا ہے کہ ہماری فیکٹری پر اور ہمارے آفس پر پولیس نے چھاپا مار کر اسے سیل کر دیا ہے اور اس بات کو سنتے ہی فائز کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اسے سمجھنے ہی آ رہا ہوتا کہ کیا کیا جائے سلمہ بیگم کے اکشاہ بیگم اور فائز کی تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فائز لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے لائپا کے نکاح کی تقریب شروع ہوتی ہے تو سلمہ بیگم مولوی صاحب کو روک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ لوگ بڑے دھوکے باز ہیں اور فراڈ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے کہ اکشاہ بیگم پر تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ سلمہ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ سلمہ کی منت سماجت کرتی ہے لیکن سلمہ کے اکشاہ بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنتی سلمہ اپنے بیٹے کی بارات دلن کے بغیر ہی واپس لے کر چلی جاتی ہے سلمہ کے اکشاہ بیگم کی کوئی بات نہیں سنتی زلت اور بدنامی کے اکشاہ بیگم کا مقدر بن جاتی ہے کہ اکشاہ بیگم کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس نے اب تک حریم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ سارا منظر حریم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سونے پر سواگا تو یہ ہو جاتا ہے کہ پولیس بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے شیخ فرقان کو کریپشن اور فراڈ کے چکر میں گرفتار کرنے کے لئے فائز پولیس والوں سے کہتا ہے کہ آپ میرے بابا کو گرفتار نہیں کر سکتے پولیس والے فائز سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے خلاف بورنٹ ہیں اور ہم ان کو لے کر جائیں گے فائز اپنے باق کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن پولیس شیخ فرقان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے کہ اکشان بیگم نے حریم کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور اب اس کے ساتھ زیادہ برا ہونے والا ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ حریم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے